اور اب بات کرتے ہیں یو پی کی جہاں لف جہاد پر یوگی عادت رات نے بڑے سٹرائک کی ہے یو پی میں لف جہاد پر ہوئے ایکشن کو لے کر نئے آقڑے سامنے آئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیسے لف جہاد پر یو پی میں بڑی لگام لگائی گئی ہے مانتہموں کے ساتھ چھر چھاڑ کرنے کا مطلب مانو پاکے جیون کے ساتھ کھنواڑ کرنا ہے لف جہاد یعنی وہ شبت جس کے حال ہی میں دیش میں کئی دل دہلا دینے والے معاملے سامنے آئے ہیں لف جہاد کو لے کر جہاں لگاتار آکروش بڑھ رہا ہے تو یو پی میں اس پر سب سے زیادہ بار کیا جا رہا ہے یوگی راج میں لف جہاد کو لے کر جو آنکڑے سامنے آئے ہیں اس نے بتایا ہے کہ کیسے سی ایم یوگی عادت تینات بار بار اس پر پرہار کر رہے ہیں نائے آکڑوں کے مطابق اتر پردیش میں دو ہزار اکیس سے تیس اپریل دو ہزار تیس تک لف جہاد کے چار سو ستائیس ماملے درج ہوئے ہیں جبکہ دھرمانتران کانون کو لے کر اب تک آٹھ سو تینتیس سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں وہیں ایک سو پچاسی ماملوں میں پیڑت میں کورٹ کے سامنے زبردستی دھرم پریورتن کی بات کبھوئی ہے اتنا ہی نہیں ناوالگوں کے دھرمانتران کے ماملے میں اب تک 65 ماملے درج کیے جا چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ ماملے بریلی جنپت میں درج ہوئے ہیں اس سکتی کا ہی نتیجہ تھا کہ یوپی میں دیبیانگ بچوں کا دھرمانتران کرانے والے ریکٹ کا بھی کولاسہ ہوا تھا سی ایم یوگی بار بار لف جہاد کرنے والوں کو چیتاونی بھی دیتے رہے ہیں سناتان دھرم کے ساتھ چھڑ چھان کرنے کا مطلب مانو پا کے جیون کے ساتھ کھلوان کرنا ہے جو لوگ اویر دھرمانتران کے مانجن سے راستانتران کی کچھت منصہ کے ساتھ بھارت کے اندر کارے کرنا چاہتے ہیں ان کی منصہ کبھی سفل نہیں ہونے والی ہے کبھی سفل نہیں ہونے والی ہے لف جہاد جسے لے کر فلم دکیرلا سٹوری بھی بنائی گئی اس کے دیش کے کئی حصوں میں بڑے معاملے سامنے آئے تھے وہیں یوگی میں اس کے قلاب دو ہزار بیس سے ہی یوگی دھرمانتران کانون بنایا گیا ہے یوگی میں دھرمانتران کانون کے تحت دوشی کو دس سال تک کی جیل کا پراودھان ہے اتنا ہی نہیں جرمانے کی راشی پندرہ ہزار سے پچاس ہزار تک ہے کانون کے مطابق اگر ویوہ کا ایک ماترہ دیش محلہ کا دھرم پریورتن کرانا تھا تو ایسی شادیوں کو عوید قرار دیا جائے گا اس کے علاوہ انتردھارمک ویوہ کے لیے شادی سے دو مہینے پہلے زلہ مجسٹریٹ کو سوجد کرنا ہوتا ہے بیوری پورت زیمیدیا